بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راجہ کے کچن میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی ریسپی کی فرمائش آئی ہے مجھے میرے دوست ہیں نصیر صاحب اور انہیں پیار سے سب سکڑ سکڑ کر کے جو ہے بلاتے ہیں وہ تکیہ اقلام ان کا سکڑ ہے تو لہٰذا ان کی یہ فرمائش پوری کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے زردے کی فرمائش کی تھی تو زردے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں میں نے دو کپ میں نے چاول کے لے لیے اور انہیں میں نے پہلے سے ہی تقریباً آدھا پونا گھنٹا پہلے میں نے اسے گلہ کر دیا اور ڈیٹھ کپ میں نے چینی لیے ویسے تو میجرمنٹ کے حساب سے جو ہے اگر دو کپ آپ نے چاول لیے تو دو ہی کپ آپ چینی لیں گے لیکن میں تھوڑا سا میٹھا کم پسند کرتا ہوں لہذا میں نے ڈیٹھ کپ چینی کے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ کچھ کھویا لیے اور یہ اشرفی ہیں یہ اشرفی ہیں میری اپنی بنائی ہوئے کسی دن آپ کو اس کی بھی ریسپی میں آپ کو جو ہے بتا دوں گا باقی یہ ڈرائی فروٹس ہیں جو آپ ڈالنا چاہیں یہ میں نے چار عدد میں نے لونگ لیے اور پانچ سے چھے عدد چھوٹی علیچی لیے اور آدھا کپ میں نے آئل کا لیے اور ایک کپ میں نے یہ دودھ کا لیے تو باقی اس کے لیے رنگ کی ضرورت ہوگی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں بھی بتاتے جائیں گے سب سے پہلے چولے پہ پانی رکھ دیں گے پانی کی ریشیو تھوڑی زیادہ ہی رکھیے گا کیونکہ چاول پانی زیادہ ہوگا تو بائل کرنے میں جو ہے آسانی ہوگے اور اچھے ہوں گے اور اس میں تقریباً ایک کھانے کا چمچ آپ آئل شامل کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں اور اس کے بعد پانی کو بائل ہونے دیں جب پانی اچھی طرح بائل ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے پانی بائل ہو چکا ہے اب اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے یہ تقریباً میں نے پونہ گھنٹہ پنتالیس منٹ پہلے میں نے گلے کر دیا تھے کیونکہ چاولوں کو گلہ کر دیں تو اس کے بعد جب آپ اسے بائل کریں گے تو اچھے کھلے کھلے سے چاول بنتے ہیں اور بڑے نظر آتے ہیں اور اب آپ اس کے ساتھ ہی آپ چائیں تو ہلک بھی کلر ڈال سکتے ہیں اور اگر چاولوں میں ڈال دیں گے تو آپ کو یکسہ ایک جیسا کلر چاولوں کا ملے گا اب اسے بائل آنے دیتے ہیں اور اسے تقریباً 60 سے 65 فیصد ہم نے بائل کرنا ہے فل کوک نہیں کرنا چلیے چیک کرتے ہیں چاول بائل ہو چکے ہیں بلکل چاول بائل ہو چکے ہیں آبے نے پانی سے نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر آگے کا پروسیجر شروع کرتے ہیں یہ دیچ کا میں نے رکھ دیا اور اس میں یہ آدھا کپ میں آئل شامل کر رہا ہوں اور آپ چاہیں تو گی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں میں یہ پانچ سے چھے عدد علاچی ہیں اور چار عدد لونگ ہیں یہ شامل کر دیتا ہوں اسے تھوڑا سا بھون لیں گے اس میں اور اب اس کے ساتھ اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے یہ میں نے ڈیٹ کپ چینی لیے اب اسے مکس کر لیتے ہیں اور اس کی چاسنی بنا لیں گے اور ساتھ میں ایک ایک کپ میں دودھ لے رہا ہوں دودھ سے یہ ہے کہ چاول اچھے نرم بنتے ہیں آپ چاہیں تو پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے اچھی طرح میلٹ ہونے دیں یہ چاسنی تقریبا تیار ہو چکے اس میں ہم تھوڑی سی کشمی شامل کر دیں گے اور اسے بس 20-25 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ اسے ہم پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑی پھول جائے یہ دیکھیں پھولنی شروع ہو گئی ہے اب اس میں ہم چاول بھی شامل کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر دیں سے اور ابھی ہم نے اس کا جو پانی دودھ اس میں جو ڈالا تھا پانی جو ہے وہ ہم نے خوشک کرنا ہے جب یہ خوشک ہو جائے گا تو اسے تھوڑا تیز آنچ پر ابھی کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہلکی آنچ پر ہم اسے خوشک ہونے دیں گے چلیے چیک کرتے ہیں ہاں جی تقریبا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اس کا اب اسے ہم ہلکی آنچ پر دم پر رکھیں گے اور یہ جو ہم نے نیٹس وغیرہ یہ ڈال دیں گے سکتے ہیں اب اسے ہم دم پر رکھ دیں گے یہ تقریبا ہم دس سے پندرہ منٹے سے دم پر رکھیں گے تاکہ پانی بلکل ڈرائی ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ لئے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ خوشبوتو اچھی آ رہی ہے چاول بھی تقریبا دیکھئے گل چکے ہیں اب چولہ بند کرتے ہیں اور اسے ہم مزید گارنش کر لیتے ہیں کیونکہ گارنش کریں گے تو آپ کو اس میں خوبصورتی نظر آئے گی اور یہ کھویا ڈال دیتے ہیں اور ساتھ نے یہ کیبڑا تھوڑا سا جند کترے کیبڑے کے اور اور یہ رسکلے ہیں یہ شامل کر دیتے ہیں اور 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 اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ڈھک کر ہم رکھتے ہیں پھر پھر اس کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ جن کا جن کا جن کو پیار سے تھکڑ سے بلایا جاتا ہے تو یہ ان کی فرمائش پوری کی گئی ہے باقی اب آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک دوسروں کو شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر نئی ایک ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی